ہیلو دوستو میں راکیس روشن لرم ٹیک ٹو ٹیک چینل سے اور آج جو میں ویڈیو لائیا ہوں اس میں میں آپ کو نیم سیٹ ایکجام کے بارے میں بتانے والا ہوں تو نیم سیٹ کا فول پوم کیا ہے نائی ٹی ایم سی اے کومن اینڈرانس ٹیسٹ اور اس کے نام سے بلکل کلیر ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکجام ہوتا ہے وہ ایم سی اے میں ایڈمیسن کے لیے ہوتا ہے اور وہ بھی نائی ٹیز میں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتانے والا ہوں پر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت جوب نکل رہے ہیں جیسے ساپٹوئر ڈیولپر ساپٹوئر انجینئر ڈیٹا سائنٹسٹ مطلب بہت سارے جوب ہیں اور سیلری بھی بہت ہی اچھی ہے تو جیسے ہی لوگوں کے دماغ میں ساپٹوئر ڈیولپر یا ساپٹوئر انڈسٹری کی بات آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں ایم سی اے کر لوں بی سی اے کر لوں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈگریز ہوتے ہیں اس کے تھروں آرام سے آپ جو ہے ساپٹوئر انجینئر بن سکتے ہیں تو بات آتی ہے کہ ایم سی اے میں کہاں سکھ کروں ٹھیک ہے اور جب ایم سی اے کرنا ہو آپ کو تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا آئی ایٹی این ایٹیز ان میں ایم سی اے کرائے جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے لگ بھگ 11 ایسے این ایٹیز ہے جہاں پر ایم سی اے کرائے جاتا ہے مطلب جہاں پر ایم سی اے کا کورس ہے اور آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں گریجویشن کے بعد اور آپ ایم سی اے کرنے کے بعد اچھے اچھے کمپنی میں ساپٹوئر ڈیولپر ساپٹوئر انجینئر ڈیٹا سائنٹسٹ نیٹورک انجینئر ان سب جوب میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر اچھی خاصی سیلیری بھی ہوتی ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں نیم سیٹ ایکجام کے اوپر تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے دیش میں لگ بھگ 11 ایسے این ایٹیز ہیں جہاں پر ایم سی اے کرائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نیم سیٹ کے ویب سائٹ میں جا کے آرام سے ان این ایٹیز کا نام دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کا فارم کب نکلتا ہے اور ہمیں کب فارم بھرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سب کچھ نارمل چلتا ہے تو نیم سیٹ کا جو فارم ہے وہ فروری مارچ میں نکل جاتا ہے مطلب آپ کو جنوری کے لاسٹ سے ہی ایلرٹ ہو جانا پڑے گا اور آپ کو نیم سیٹ کا ویب سائٹ لگاتار دیکھتے رہنا پڑے گا کہ فارم آیا یا نہیں آیا اس کے بعد بات آتی ہے کہ فروری اور مارچ میں تو فارم نکل جائے گا پر ایکجام کب ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سب کچھ نارمل رہتا ہے تو یہ ایکجام اپریل کے لاسٹ یا ماہی میں ہو جاتا ہے مطلب آپ کو مان کے چلنا ہوگا کہ اس کا ایکجام ماہی میں ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی کسی کارڑ سے جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو بات الگ ہے جیسے اس سال یہ ایکجام اگست میں ہوا تھا پر وہ کورونا کے کارڑ ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو تیار رہنا ہے کہ یہ ایکجام اپریل یا پھر ماہی میں ہو جائے گا اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کے ٹیسٹ سینٹر کہاں کہاں پر ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ ہر اسٹیٹ میں اس کے ٹیسٹ سینٹر ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دور یا دوسرے اسٹیٹ آپ کو جانے کی جروعت نہیں ہے ایکجام دینے کے لیے اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے مطلب کون کون سے سٹوڈنٹ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے بی ایس سی کیا ہے اگر آپ نے بی سی اے کیا ہے بی آئی ٹی کیا ہے یا پھر بی بھوکیشنل کیا ہے یا پھر آپ نے بی ٹیک کیا ہے تو اگر یہ سب کورس آپ نے کیے ہیں اور ساتھ میں آپ کا میٹس یا سٹیٹسٹک سبجیکٹ رہا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پر اگر آپ جنرل کٹیگری میں ہیں تو آپ کا سکسٹی پرسنٹ یا پھر اس سے اوپر مارک سونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پورا ڈیٹیل اس کا ایلیجیبٹی کرائٹیریہ دیکھنا ہے تو آپ نینسیٹ کے ویب سائٹ میں جرور چیک کر لیں ٹھیک ہے تو وہاں پر کلیر آپ کو پتا چل جائے گا اور یہ پھر جب دو ہزار بائیس کا فارم آئے گا تو اس کا جو بروسر ہے اس کو جرور آپ جو ہے بلکل شروع سے آخری تک پڑھ لیں کی کیا کیا انفارمیشن اس میں دیا ہوا ہے یہاں پر جسٹ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو ایک اوبرویو دے رہا ہوں جس سے کی آپ موٹیویٹ ہو سکیں کہ میں ابھی بھی ایم سی اے کر سکتا ہوں وہ بھی جو ہے اینایٹیز سے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیکنولوجی سے اس کے بعد آپ کے من میں ایک کوسچن آ رہا ہوگا کہ اس کے انٹرانس ایکجام میں کیا پوچھا جائے گا ایکجام میں کس طرح کے کوسچنس آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر چار طرح کے کوسچنس آئیں گے پہلا میتمیٹکس دوسرا کمپیوٹر تیسرا انگلیس اور چوتھا انیلائٹیکل ایبلیٹی اینڈ لوجیکل ریجننگ تو یہاں پر آپ کے جو کوسچنس ہوں گے وہ چار کیٹیگری میں بٹے ہوں گے یہاں پر سب سے زیادہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں میتمیٹکس سے تو میتمیٹکس سے پچاس کوسچن ہوں گے ریجننگ سے چالیس کوسچن ہوں گے انگلیس سے بیس کوسچن ہوں گے اور یہاں پر کمپیوٹر سے دس کوسچن ہوں گے یہاں پر ہر ایک کٹیگری کے کوسچنس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کس کٹیگری کا ویلیو جادہ ہے جیسے یہاں پر میتمیٹکس کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے کمپیوٹر کا فیکٹر 2 ہوتا ہے انیلائٹیکل ایبلیٹی اور لوجیکل ریجننگ کا فیکٹر 1.5 ہوتا ہے اور انگلیس کا فیکٹر 1 ہوتا ہے اب آپ کے مند میں آ رہا ہوگا کہ یہ فیکٹر کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے یہاں پر ایک کٹیگری جو ہے 4 مارکس کے ہوتا ہے تو اگر آپ نے میتمیٹکس میں ایک کٹیگری سہی کیا تو اس کے آپ کو کتنے ملے 4 مارکس پر 4 کے جگہ آپ کو 12 مارکس ملیں گے کیونکہ اس کا فیکٹر 3 ہے تو 4 into 3 12 جبکہ اگر آپ انیلائٹیکل ایبلیٹی اور لوجیکل ریجننگ سے ایک کٹیگری سہی کرتے ہیں تو آپ کو 4 مارکس وہاں پر بھی ملیں گے پر اس کا فیکٹر کتنا ہے 1.5 تو 4 into 1.5 کیا ہو گیا 6 ہو گیا اس کا مطلب ایک کٹیگری سہی کرنے کے ریجننگ میں آپ کو 6 مارکس ملیں گے جبکہ میتمیٹکس میں ایک کٹیگری سہی کرنے کے آپ کو 12 مارکس ملیں گے کیونکہ اس کا فیکٹر 3 ہے تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے مارکس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو نیمسٹ ایکجام کا جسٹ اوبر بیو دیا ہے پر آپ میرے چینل کے ایم سی این ٹرانس پلی لیسٹ میں جا کے نیمسٹ کے بارے میں اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں چیزوں کو بتا رکھا ہے کسی میں سلیوز کے بارے میں بتا رکھا ہے کسی میں کوسچنز کے بارے میں بتا رکھا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ویڈیوز تو آپ دیکھیں لیں ساتھی ایک بار نیمسٹ کے ویب سائٹ کو بھی جرور آپ بیجٹ کر لیں اور اس کے جو انفارمیشن بروسر ہے اس کو جرور دیکھ لیں جس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ کسی بھی این ٹرانس کو کلیر کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونا جروری ہے اگر کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگا تو آپ اس ایکجام کی تیاری بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو میرے چینل میں نیمسٹ کے سیلیوز کے لیے پھر جو پریویس یئر کے نیمسٹ ایکجامس ہوئے ہیں ان کے ڈیٹس کب آئے تھے ٹھیک ہے ان کا سیلیوز کیا ہے اس کے بعد کہاں کہاں پر سینٹر پڑے تھے یہ سارا ڈیٹیل والا ویڈیو آپ کو مل جائے گا جس سے آپ نیکسٹ یئر کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب نیکسٹ یئر کا فارم نکلے گا تو میں کوشیز کروں گا کہ اس کا ویڈیو بھی آپ کو جرور بنا کے دوں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا نیمسٹ ایکجام کے بارے میں تو چلیے پرینٹ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر لیں اور بغل میں جو بیلوں سے جب کلک کریں جس سے میرے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیپکیسن آپ کو ملتا رہے تینکیو اور گوڈ بائی